جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی اور نبی علیہ السلام احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں دین کی تعلیمات کو آگے منتقل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کو آگے پہنچا دو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں تبلیغ کا ذکر ہے دعوت کا ذکر ہے عمر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ استعلاع ایک استعمال ہوتی ہے تم بہترین امت ہو تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم نیکی کے حکم کرتے ہو برائے سے روکتے ہو یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ یعنی کہہ لیجئے کہ ہم معنی ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں عمر بالمعروف وانہی عن المنکر ہو گیا تبلیغ ہو گیا اور دعوت دین یا دعوت اللہ کا معاملہ ہو گیا تو بیسیوں آیات ہیں قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں جہاں تک بات ہے موٹیویشن کی کہ ہمارے اندر کیسے جذبہ پیدا ہو کہ ہم دین کی تبلیغ کا دین کی دعوت کا کام کریں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بہترین موٹیویشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی رہنمائی کرتا ہے کسی کو تبلیغ کرتا ہے دعوت دیتا ہے کسی خیر کی بات کی تو اس ترغیب دلانے والے کو اس دعوت دینے والے کو اتنا ہی عجر اور ثواب ملتا ہے جتنا اس کی دعوت کے نتیجے میں عمل کرنے والے شخص کو ملے گا ایک شخص نے ایک مجلس میں ایک اچھی بات لوگوں کو بتائی دس لوگ مجلس میں موجود تھے ان دس میں سے پانچ لوگوں نے اس اچھی بات کو اپنا لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ان پانچ کے پانچ لوگوں کا عجر اور ثواب ان کو تو ملے گا ہی ملے گا ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو اس خیر کی بات سے آگاہ کیا یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ انسان زندگی میں شاید خود اتنا عمل نہ کر سکے اتنی نیکیاں خود نہ کما سکے جتنی وہ لوگوں کو دعوت دے کر دعوت دے کر اس کی بنیاد پر لوگوں کی نیکیاں یعنی عمل لوگ کرتے ہیں لیکن عجر یہ بغیر عمل کی حاصل کر لیتا ہے اس سے علماء کرام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا مثلاً اس میں ایک خیر کی بات بتاتے ہیں سیکڑوں لوگ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں سب نہیں تو بہت زیادہ لوگ تو بہرحال ان کی محفیل میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا خطبہ سننے والے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جتنے لوگ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں ان سب کا عجر اور ثواب جو ہے وہ خطیب صاحب کو جنہوں نے ان کی رہنمائی کی ہوتی ہے ان کو بھی اس کا عجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے تو ہر مسلمان جس کے پاس دین کا علم موجود ہے وہ یہ عجر اور ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ہے موسیقی